سلام علیکم سٹوڈنس آج ہم آہ بلاس ٹین کے نمبر تر ٹیم الیکٹو سٹیٹک کے اسائیمنٹس حل کریں گے اس میں تقریباً چے اسائیمنٹس ہیں اور اس کو ایک ہی ویڈیو میں حل کرنے کی کوشش کریں گے تو چلئے شروع کرتے ہیں تو پہلا سائیمنٹ ہے اسمال میٹل سپیر with a charge of minus 2.10 multiplied 10 power minus 6 coulomb is brought near in an identical سپیر with a positive charge of 1.50 multiplied 10 power minus 6 coulomb so that the distance between the centers of the two سپیر is 3.3 سنتیمیٹر calculate the magnitude of the force that each charge exert on other یہ کہتا ہے کہ sorry اسمال میٹل سپیر ہے سپیر جو ہیں فوٹبال کی طرح ہمارے پاس میٹل سے بنی ہوئی فوٹبال ہیں اس میں charge minus 2 multiplied 10 minus 2.1 multiplied 10 power minus 6 coulomb ہے اور اسی طرح کی دوسرے positive charge کے قریب لائے گیا جو کہ شکل میں سیم ہیں اور اس کی دوسرے کا positive charge ہمارے پاس 1.50 multiplied 10 power minus 6 coulomb ہے اور اس کے درمیان جو ہیں سنٹر سے ایک سنٹر سے لے کر دوسرے سنٹر تک کا جو فاصلہ ہے وہ 3.3530 سنٹیمیٹر ہیں calculate the magnitude of the force that each charge exert on the other آپ نے وہ فورس معلوم کرنی ہے جو ایک سپیر جو ہیں دوسرے سپیر کی اوپر کتنی فورس exert کر رہا ہے آپ نے وہ معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس charge and of one سپیر جو ہیں وہ اتنا ہے اور دوسری سپیر پر کیوں ٹو ہمارے پاس 1. یہ اوپر minus میں ہے نیچے positive ہے distance اس کی بیچ جو ہیں وہ 3.30 سنٹیمیٹر ہے تو اس میں میٹر میں change کر لے 100 کی اوپر divide کر لے تو یہ ہمارے پاس 0.033 میٹر بن جائے گا coulomb constant آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ کہ ویلیو 9 multiply 10 power 9 نیوٹن میٹر square پر coulomb square ہیں ہم نے electric force جو ہیں وہ معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو پتہ ہیں جو ہمارے پاس coulomb force ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں electric force is equal to k q1 q2 divided by r square یہ فارمولہ ہم اس کے لئے use کریں گے تو اسی فارمولے میں ہم ویلیو پوٹ کر لیتے ہیں k کے بجائے ہم 9 multiply 10 power minus 9 اور باقی جو ہمارے پاس q1 q2 اور r square کی ویلیو ہیں وہ آپ نے پوٹ کر لینی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو ویلیو ہیں سارے ایک دفعہ آپ نے multiply کرنے ہیں 9 multiply 2.1 multiply 1.1 اور 10 کی جو ہمارے پاس ویلیو بنتی ہے وہ سارے آپ نے ایک ہی دفعہ لکھنے ہیں 9 کو 2 کے ساتھ multiply کر لیں اور پھر 1.5 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس 28.35 آتا ہے 10 power minus 9 minus 6 minus 6 یہ 10 کی ویلیو ہم نے power 8 لی ہے اور base ہمارے پاس ایک ہے اور نیچے جو 0.033 square ہیں اس کی ہم نے square لی تو یہ ہمارے پاس 0.001089 آتا ہے تو اوپر آپ نے ویلیو جو ہے 28.35 اس کی اوپر divide کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس 26 آتا ہے اور 10 power plus 9 minus 6 minus 6 سے ہمارے پاس minus 3 آتا ہے تو اس کی ویلیو جو ہمارے پاس 226.35 آتا ہے 10 power minus 3 ہے تو یہ minus 3 ختم کر کیا ہمارے پاس صرف 26 رہ جائے گا تو ان دونوں کے درمیان جو electric force ہے وہ 26 newton ہے اس میں دوسرا assignment ہمارے پاس ہے if a charge of 4 micro coulom is placed in a uniform field of strength of 2 newton per coulom what force will be experienced اگر ایک charge ہے جو ہمارے پاس 4 micro coulom ہے اس کو uniform electric field میں رکھا گیا ہے اور اس کا electric field کا جو ہمارے پاس strength ہے وہ 2 newton per coulom ہے تو آپ نے force معلوم کرنا ہے کہ اس charge پہ کتنی force جو ہیں وہ لگ رہی ہے تو charge ہمارے پاس 4 micro coulom ہے micro ہم 10 power minus 6 coulom لگتے ہیں electric field intensity جو ہیں وہ 2 newton per coulom ہے آپ نے force معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے جو ہمارے پاس فارمولا ہے electric field جو ہیں وہ ہمارے پاس intensity برابر ہوتی ہے force per unit charge کی اوپر تو ہم نے اس میں force معلوم کرنی ہے تو کیوں ادھر آکے multiply ہو جائے گا اب اسی کیوں اندر ہم نے ویلیو پٹ کرنی ہے کیوں ہمارے پاس 4 multiply 10 power minus 6 ہے اور E ہمارے پاس 2 ہے تو ان دونوں کو multiply کرنے سے 8 اور 10 power minus 6 آتا ہے minus 6 ہمارے پاس again micro ہے تو micro newton تو اس charge پہ جو ہیں ہمارے پاس force 8 micro newton force لگ رہی ہے question number 3 کچھ اس طرح ہے how much work is done in moving a charge of 3 coulom from a point of 118 volt to a point at a 138 volt in electric field آپ نے work done معلوم کرنی ہے اگر ایک charge جس کی charge جو ہیں وہ 3 coulom ہے ایک point سے جہاں پہ ہمارے پاس الٹی جو ہیں 118 ہے اس point تک لے جاتے جہاں پر 138 ہے تو work against the field ہے تو اس میں ہم نے work done معلوم کرنی ہے charge ہمارے پاس 3 coulom ہے potential at 1 V1 جو ہیں وہ 118 ہے other point پہ ہمارے پاس V2 138 ہے potential difference ہمارے پاس ان دونوں میں 20 الٹ ہے delta V ہم نے معلوم کرنی ہے second سے last final سے ہم نے پہلے والا initial minus کرنا ہے تو ہمارے پاس potential difference آتا ہے required کیا ہے ہمیں required work done تو آپ کو پتہ ہیں کہ delta V ہمارے پاس work done on a charge کیوں کہ برابر ہیں work done ہم نے معلوم کرنی ہے charge اور delta V ہمارے پاس given ہے تو ان دونوں کو multiply کر لے تو 3 multiplied by 20 is equal to 60 جوال تو اس charge کو یہاں تک لانے میں ہمارے پاس 60 جوال کا work done ہوا ہے question number 4 assignment number 4 کچھ اس طرح پوٹنشل ڈیفرنس دیا ہے کپسٹر کی پلیٹ میں 500 ڈیفرنس چارج آن ایچ پلیٹ is 0.02 کولم دونوں پلیٹ پہ الگ الگ ہمارے پاس چارج جو ہیں وہ 0.02 کولم ہے آپ نے کیا معلوم کرنا ہے آپ نے کپسٹر کا کپسٹر معلوم کرنا ہے تو پوٹنشل ڈیفرنس ہمارے پاس 500 ہے چارج آن ایچ پلیٹ جو ہیں وہ 0.02 کولم ہے آپ نے کپسٹر معلوم کرنی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ چارج ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے cv یعنی کپسٹر ملٹیپلائیڈ بائی الٹیج تو کپسٹر ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا q 4 فیراد آتی ہیں جو کہ ہمارے پاس 10 پاور مائنس 6 بنتا ہے تو اسے ہم 10 پاور 6 بنائیں گے یہ پوائنٹ ادھر آ کے 4 کے بعد لگے گا اور 0 تو اسے ہمارے پاس 10 پاور مائنس 6 بنے گا اور یہ ہمارے پاس 40 مائکرو فیراد کولم اس کی ہمارے پاس کیا دو کپسٹر ہیں جس کا کپسٹر 3 مائکرو فیراد اور 6 مائکرو فیراد اس کو سیریز میں باندھا گیا ہے اور اس کو الٹیج فرام کی گئی ہے 100 آپ نے دونوں کپسٹر میں جو ہمارے پاس ایکو ان کپسٹر دونوں ہم نے معلوم کرنی ہیں تو ڈیٹا گیون میں ہمارے پاس کیا ہیں کپسٹر جو ہیں وہ 3 مائکرو فیراد اور کپسٹر جو ہیں 6 مائکرو فیراد 6 مائکرو 10 پاور مائنس 6 فیراد ہم نے ایکو لنٹ کپسٹر معلوم کرنی ہے اور دوسرا کپسٹر وی ون ہم نے معلوم کرنی ہے اور وی ٹو ہم نے معلوم کرنی ہے اس کے لئے ہم فارمولا یوز ہوتا ہے پہلے ہم ایکو لنٹ کپسٹر معلوم کریں جب سیریز میں ہمارے پاس کنیکشن ہو تو کپسٹر کیلئے ون ور سی از ایکو ور سی ون پلس ون ور سی ٹو اس میں وی لیو پڑھ لے تو سی ون ہمارے پاس 3 ہے سی ہمارے دونوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو ہم اس کو اسی طرح کالکلیٹ کرتے ہیں لاسٹ میں ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو 3 ملٹیپلائی وی 6 پلس 3 اوپر ہمارے پاس 18 نیچے 9 تو اس سے ہمارے پاس ایکو مائکرو فرارڈ آتا ہے اگر آپ 2 مائکرو فرارڈ لگتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے اسریز کمبینیشن میں ٹوٹل چارج جو ہیں وہ سیم رہتا ہے q1 equal to q2 divided by q is equal to q یہ سارے ہمارے پاس برابر ہوتے ہیں اب چارج جو ہمارے پاس q is equal to c e یعنی ایکو ریند کی پسٹن کو ویلٹیج کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو چارج ہمارے پاس کیا اتنا آتا ہے 2 ملٹیپلائی 10 پاور مائنس 4 کولم آتا ہے اب ہم نے اولٹیج معلوم کرنی ہے اولٹیج کے لئے سیریز میں جو ہمارے پاس فارمولہ یوز ہوتا ہے v is equal to q by c تو v1 کے لئے ہمارے پاس q divided by c 1 اور q ہم ایک ہی اس طرح لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس یہ سیم رہتا ہے تو ساروں میں ہمارے پاس q1 q2 یعنی capacitor 1 capacitor 2 ساروں میں ہمارے پاس ایک ہی ویلیو آتی ہے تو اس کے اوپر ہم divide کرتے ہیں c1 کو v1 ہمارے پاس برابر ہے c1 ہمارے پاس 3 10 6 10 6 اوپر جا کے plus 2 بن جائے 10 پاور plus 2 2 کی اتری کی اوپر divide کرنے سے 0.066 آتا ہے تو multiply 10 power 2 اس کے ساتھ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 66.6 آتا ہے تو اسی طرح ہم معلوم کریں گے دوسرے voltage کو اس سے اوپر سے ہم صرف کیا کریں گے باقی ویلیو کیوں سیم لگائیں گے c2 ہمارے پاس 6 multiply 10 power minus 6 ہیں یہاں پہ 3 ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس 6 ہے 2 کو 6 u پر multiply کرنے سے 0.333 آتا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس 10 power 2 آئے گا اور یہ ہمارے پاس 33.3 old بنتا ہے اس کا جو اگلا question ہے اس کا جو اگلا question ہے وہ ہمارے پاس 2 پیسٹر آف پیسٹر 3 مائکرو فراد and 6 مائکرو فراد are connected in parallel to 800 old پیٹری دو پیسٹر ہیں جس کی پیسٹر 3 مائکرو فراد اور 6 مائکرو فراد ہیں وہ پیرل میں باندھے گئے ہیں اور 800 کے ساتھ question number 5 کی طرح ہے لیکن صرف اس میں جو پیسٹر ہیں وہ پیرل ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ایکویل ان کیپسٹر آپ نے معلوم کرنی ہے اور چارج آن ایج کیپسٹر معلوم کرنی ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے کیپسٹر آف ون کیپسٹر is equal to c1 3 مائکرو فراد is equal to 3 multiply 10 power minus 6 اور دوسرا c2 6 ملٹیپلائی 10 power minus 6 فراد الٹیج 800 ہیں تو ہم نے کیا معلوم کرنی ہے ایکویل انٹ کے پیسٹر معلوم کرنی ہے جو کہ پیرلل میں باندھے گئے ہیں چارج آن c1 کیوں ون معلوم کرنی ہے اور چارج آن c2 کیوں 2 ہم نے معلوم کرنی ہے پیرلل فراد آر 9 ملٹیپلائی 10 پاور minus 6 فراد اب ہم اس سے پہلے کہ چارج معلوم کر لیں اس لئے ہم ٹوٹل جو ہمارے پاس الٹیج ہیں وہ گیون ہیں اور وہ پیرلل سیریز میں ہمارے پاس برابر ہوتی ہیں وی وی ٹو کے برابر ہوتا ہے وی کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس 800 بنتا ہے اب چارج جو کی سی ون پہ ہیں وہ ہمارے پاس کی ون اس ایکل ٹو سی وی کے برابر ہیں تو سی ون ہمارے پاس 3 ملٹیپلائی 10 پاور minus 6 کے برابر ہے اور اس کو 800 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سکس کو 800 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے 4800 آتا ہے اور 10 پاور minus 6 ہمارے پاس مائکرو کولم بنے گا تو آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے نمیرکل قویسٹنز حل کریں گے کوئی بھی مشکل ہے تو پلیز کمنٹ کر لے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لے اور سبسکرائب کرنا نہ بھول لے